جو لوگ ہیں زیارتوں پر جاتے ہیں مسافرتوں پر جاتے ہیں اتباتِ آلیہ کی تو کیا ایسی صورت میں جب ہم کسی حرم میں جاتے ہیں تو دل تو سب کا چاہ رہا ہوتا ہے ابھی حج کا بھی موسم آ رہا ہے حج پہ بھی لوگ جائیں گے انشاءاللہ اللہ لزیز پھر زیارتوں کا چھٹیاں آ رہی ہیں زیارتوں پر لوگ جاتے ہیں تو جب انسان وہاں پہنچتا ہے اور حرم میں جاتا ہے تو دل تو بہت چاہتا ہے اس کا کہ وہ بھی نمازِ جماعت میں شرکت کرے اس لیے کہ نمازِ جماعت کاجر و ثواب تو بہت زیادہ بیان کیا گیا اور بعض روایتوں کے حساب سے اگر پیش نماز کے پیچھے جو نمازی ہیں جس کو مقتدی یا معمون سے تعبیل کیا جاتا ہے معموم امام سے معموم میم پیچھے پڑھنے والا وہ اگر دس سے زیادہ ہو جائیں تو اس نمازِ جماعت کا اتنا جر و ثواب ہے کہ پروردگارِ عالم کے علاوہ کوئی لکھ نہیں سکتا اگر دس سے پڑھ جائیں حرم جاتے ہیں کتنا رش ہوتا ہے تو ایک تو ایسی سواب زیادہ پھر یہ کہ اتنا جر و ثواب تو انسان کا دل تو چاہتا ہے شوق تو ہوتا ہے انسان کو پھر وہاں پر دیکھیں یہاں والا حال نہیں ہے جماعت جائیں حرم میں تو دونوں لیڈیز جنٹ دونوں نمازیں پڑھ لے ہوتے ہیں دونوں کی جماعت کا احتمام ہوتا ہے ہمارے ہاں تو اکثر مساجد میں صرف مردانہ جماعت ہوتی ہے اور شاید اکہ دکہ کوئی مسجد ہو جہاں پہ زنانہ احتمام بھی ہوتا ہو ورنہ نارمل ہی نہیں ہوتا ہمارے ہاں تو پھر انسان سوچتے کہ چلو ایک آپرچنیٹی مل رہی ہے تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھائے جائے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز کو جماعت سے انجام دے تو ایسی صورت میں کیا انسان مثلا فرض کریں آپ پہنچے حرم نماز کا وقت ہو گیا جماعت کھڑی ہو گئی آپ نے بھی آنکھیں مند کی کھڑی ہو گئی اللہ ہو اکبر سب نے کیا آپ نے بھی اللہ ہو اکبر کیا نماز پڑھ گئے حرم سے آ گئی تو کیا یہ نماز کافی ہے جو آپ نے پڑھی ہے بلائنڈلی آپ سے پوچھا جائے کس کے پیچھے پڑھی ہے آپ کہیں گے پتہ نہیں آپ سے پوچھے پر اس نماز کی خصوصیات کیا تھیں آپ کہیں گے پتہ نہیں یعنی کچھ بھی پتہ نہیں ہے لیکن جماعت پڑھ گئے آ گئے ہیں تو آیا یہ جماعت جو انسان حرم میں جا کے انجام دیتا ہے سمجھیں بلائنڈلی جس کو انجام دیتا ہے اچھا یہ مسئلہ حرم سے مخصوص نہیں ہے یہاں پہ بھی ہے فرض کریں آپ کسی جگہ پہنچیں وہاں پہ لیڈیز جنٹس دونوں کی جماعت ہو رہی تھی آپ جا کے اللہ اکبر کھڑی ہو گئے تو آیا اس طرح سے بلائنڈلی کھڑے ہونا جماعت کے لیے کیا نماز جماعت کو صحیح کر دیتا ہے اور آپ کی جو ذمہ داری تھی اس وقت کی نماز کی وہ آپ کی گردن سے اتر جائے گی استفتاد پہ بھی یہ چیز موجود ہے اور قانون کا تقاضی بھی یہی ہے دیکھیں کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں نماز جماعت کے لیے نماز جماعت کی صحت کی کچھ شرائط ہیں اور کچھ شرائط ایسی ہیں جو امام جماعت کے لیے بیان کی گئی ہیں ابھی زیادہ نگاہیں جو ہیں میری امام جماعت کے حوالے سے ہیں کیونکہ مثال میں میں نے ایسی ہی بنائی ہے کہ آپ کو امام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں نورملی جگہ کا اتنا بڑا خاص طور پر حرم وغیرہ میں وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے میں جو مسئلہ آتا ہے وہاں پر جو مشکل کھڑی کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ امام جماعت کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ امام جماعت ہے کون عادل ہے عادل نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کچھ نہیں معلوم تو آیا ایسے صورت میں کیا انسان نماز جماعت پڑھ سکتا ہے اور اگر پڑھ لی ہو تو کیا انسان کی یہ نماز جماعت جو اس نے پڑھی ہے اس کی شرعی ذمہ داری جو فرض کریں زہر کی پڑھ کے آئے ہیں تو زہر کی جو شرعی ذمہ داری اس کی گردن پر آئی تھی وہ اتر جائے گی یا نہیں اس نماز کے پڑھنے کے باوجود ابھی بھی وہ ذمہ داری اس کی گردن پر باقی ہے لہذا اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی یہ ایک مسئلہ ہے اور مرحلہ ہے دیکھیں جو امام جماعت کی شرعیت ہیں بالغ ہونا یہ اتنا بڑا مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ نورملی کوئی بھی نا والے کوئی کھڑا نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا عام طور پر جو امام جماعت خاص طور پر ان اتواتِ آلیہ کے لیے چنے جاتے ہیں تو وہ نورملی بزرگ شخصیتیں ہوتی ہیں تو وہ جو بزرگ شخصیتیں ہیں بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ عمر کے حساب سے بھی بزرگی ہوتی ہیں تو اس لیے وہ ایج کا اتنا مسئلہ نہیں آتا اسلام کا اتنا مسئلہ نہیں آتا ایمان کا اتنا مسئلہ نہیں آتا مین جو آ کر جہاں پر شرط اٹکتی ہے وہ ہے اس کی عدالت بعض اوقات دور سے آپ دیکھ رہے ہیں سید آدمی ہیں کالا امامہ پہنا ہوئے آپ کو اندازہ ہو جاتے ہیں سید آدمی ہیں یہ سکرینز لگی ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سید آدمی ہیں بزرگ شخصیتیں ہیں یہ ساری چیزیں میں نہ کرنا وہ تو بعض چیزیں دیکھ کر بھی انسان کو اندازہ ہو جاتی ہیں آج جا کے رہ جاتی ہے اب عدالت کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ دیکھ کے جیسے آپ حساب فرض کریں آپ اس کے سید ہونے کو تو کالا امامہ سے پہچان سکتے ہیں مگر عدالت کو کیسے پہچانیں گی کوئی ایسی علامت نہیں ہے جس سے آپ کہا یہ علامت اس میں کیونکہ موجود ہے پس عادل ہی ہوگا اور موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے عادل نہیں ہے تو آپ کھڑے کھڑے فیصلہ کرنے کے یہ عادل ہے کہ عادل نہیں ہے تو اس کو کس طرح سے حل کیا جائے مطلب کو ایک طرح سے اتنا حجر و ثواب اتنی تاقید اتنی اہمیت اتنی فضیلت جگہ ایسی دوسری طرف سے یہ مشکل کہ ہم پہنچیں ہمیں کیا پتا کون حالا میں نے کہا تھا تھوڑا بہت سرسری سا معلوم یہ اجمالی طور پر کہ مثلا ایک سید صاحب کھلے ہوئے ہیں بزرگ آدمی ہیں سفید ریش ہیں بلاخر اندازہ ہو رہا ہے لیکن نام نہیں پتا چلیں نام پتا ہونا شرط نہیں ہے نصب نہیں پتا سیادت کون سی ہے ان کی نقوی ہیں تقوی ہیں رضوی ہیں کیا ہیں نہیں معلوم کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ شرط نہیں اتنا لیکن بلاخر ان کی عدالت کا کیا کریں عدالت کیسے ثابت ہوگی ہمارے لئے اس لئے کہ بغیر عدالت کو تیہ کیے اگر کوئی شخص نماز جماعت پڑتا ہے تو یہ نماز جماعت اس کی کافی نہیں ہونی چاہیے شرط یہ ہے کہ یہ ہونی چاہیے اور شرط آپ کے لئے تیہی نہیں ہے تو بغیر شرط کے کیسے نماز سہی ہوگی درست لہٰذا یہ سوال پوچھے گئے میں نے کہا نا آگر خوی کے استفتات میں بھی ہیں آگر سیستانی کے ظاہران استفتات میں بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مسجد میں یا امام بارگاہ میں یا کسی بھی اتبات عالیہ میں سے کسی حرم میں داخل ہو اور اس کو نہیں معلوم ہو کہ امام آیا عادل ہے یا عادل نہیں ہے تو آیا اس کے پیچھے نماز جماعت پڑھی جا سکتی ہے جواب ان کا یہی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی ہمارے پاس کوئی کوئی لٹو ہو جس کو گمائے تو کھڑے کھڑے جو ہے وہ تیہ ہو جائے کہ یہ پیچھ نماز عادل ہے یا عادل نہیں ہے دیکھیں ایک ایک طریقہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ کو یقین ہو جائے فرض کریں آپ نے اتہا بڑا مجمع دیکھا مثلا خاص طور پر دیکھیں امام رضا کا جو سین ہے علیہ السلام کتہ بڑا سین ہے پورے سین میں ایک ہی جماعت ہو رہی ہے جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں سب ایک ہی پیش نماز کے پیسے کھڑے ہوئے ہیں پھر ان میں امامے والے بھی ہیں بغیر امامے والے بھی ہیں اچھا بغیر امامے والوں میں بھی بلاخر سمجھدار دیندار دین سمجھنے والے ایسے لوگ بھی ہیں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں اتنا سارا رش دیکھ کر یا اتنا سارا مجمع دیکھ کر یا اس کے اندر اتنے سارے امامے والے یا بعض ایسے افراد جن کو آپ خود جانتے ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو یقین ہو گیا کہ جی یہ پیش نماز عادل ہے تو ٹھیک ہے یقین ایٹسلف آپ کے لئے حجت ہے اور یقین کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا بے این مانا کہ کوئی آکے آپ کو چیلنج کرے کہ تم غلط ہو اس کا چیلنج بیکار ہے اگر آپ کے پاس واقعی یقین ہے تو یقین یعنی ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہیں آپ اس بات کے اوپر کہ جو پیش نماز کھڑا ہوئے یہ آدل ہیں درست یہ بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں اپنے اپنے حساب سے اس کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ یار اتنی اہم جگہ اور فرض کرنے مثلا نجف ہے کربلا ہے جہاں پہ علماء مراجعین کے شہر ہیں قم ہے درست متولی بھی عام طور پر جو حرم کا ہوتا ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوتا کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے حتیٰ بعض اوقات کوئی مرجع ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ اتنی اہم جگہ اتنی اہم شخصیتوں کی زیرے نگرانی ایک کام ہو رہا ہے تو یقیناً انہوں نے اس بات کو تیگ کیا ہوگا کہ یہ آدل ہے اور پھر ہی رکھا ہوگا تو ان کے تیہ کرنے پر آپ کو یقین ہوگئے تو یہ بھی کافی ہے اچھا یقین نہیں ہو اتمنان ہو جائے آگای سیستانی کا صرف ایک نظریہ ہے جو انہوں نے کئی جگہ پر اپنا اظہار کیا کہ اتمنان اگر اس کا منشا اس کی بیس اقلائی ہو یعنی لوگ عام طور پر اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوں اقلائی کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس عام طور پر اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوں اور آپ بھی اسی چیز پر اعتماد کرتے ہوئے اتمنان حاصل ہو جائے آپ کو تو وہ بھی کافی ہو جائے گا اس کی اس کی مثالیں بھی یہ دونوں بن سکتی ہیں کسی کو یقین ہو جائے لوگوں کو دیکھ کے امامے والوں کو دیکھ کے مثلا یا اس بات کو سوچ کے کہ یار اتنی اہم جگہ مراجعہ کا شہر متولی بھی شخصیتیں ہوتی ہیں تو حتمن انہوں نے کسی ایسے ہی کو رکھا ہوگا جو ان کی نظر میں آدل ہوگا اور آپ کو ان پر اتمنان ہے لہذا آپ کے لئے اس کی بھی عدالت ثابت ہو جائے اتمنان کی بنا پر تو یہ منشہ منشہ اقلائی ہے دس چیزوں میں انسان اسی قسم کی باتوں پر اپنی عام زندگی میں بھی بھروسہ کرتے ہیں کہ یار فلانے نے یہ کام کی ہے مثلا فرض کریں تو وہ اچھا ہی کام کی ہے اس نے خود کیونکہ دیندار آدمی ہے خود سمجھدار آدمی ہے دین کو سمجھتا ہے اسلام کو سمجھتا ہے تو کرنے والا اگر فلان آدمی ہے تو اس نے ٹھیک ہی کیا ہوگا تو انسان اپنی عام زندگی میں بھی اس قسم کے امور کے اوپر اعتماد کرتا ہے تو جب عام زندگی میں ان امور پر اعتماد کرتے ہیں تو دینی امور میں بھی اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یہ کہلاتا ہے منشہ اقلائی اگر منشہ اقلائی ہو تو اس میں آغشستانی فرماتے ہیں کہ یس آپ کے لئے ثابت ہو جائے گا صحیح یہ یقین نہیں ہے اتمنان ہے لیکن لاخر یہ اتمنان بھی حجت ہے کیونکہ اتمنان کو عام طور پر تعبیر کرتے ہیں کہ یہ یقین عرفی ہے عرف میں جس کو یقین کہا جاتا ہے وہ نارمل ہی اتمنان ہوتا ہے مکہ ہو کہ مدینہ ہو کہ کربلا ہو کہ نجف ہو کہ شام ہو کہ قم ہو مشد ہو سامرہ ہو کازمین ہو کوئی رہے تو نہیں کہ جگہ مکہ مدینہ میں تو مدینہ نہیں لکھتے ہیں جہاں پہ ابھی تو ہوتے ہیں آپ کو مسئلہ ہوتا ہے شیعوں سے چھلانگ مارتے ہیں سیدھی جا کے اہل سنت پہ پہنچ جاتے ہیں ابھی کم سے کم پہلے شیعوں کا مسئلہ تو حل کر لیں وہ شیعوں کا ابھی تک حل ہوا نہیں اور آپ سیدھی اٹھا کے سنیوں بھی بھی پہنچ گئیں خوب میرے خیال میں سننے تو شاید مسئلے حل ہو جائیں آپ کے پہلے سن لیں تھوڑا سا اللہ ہمار بیر بیر تحمل درست تو یہ اگر ایسے کوئی صورتحال ہے کسی یا بعض اوقات ہوتا ہے مسئلہ فرض کریں آپ کراچی میں درست آپ نے دیکھا مسئلہ فرض کریں ایک نماز جماعت میں بعض ایسے علماء کھڑے ہوئے ہیں جن کو آپ خود پرسنلی جانتی ہیں جو دین سمجھتے ہیں اور دین پر عمل بھی کرتے ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو اتبانان ہو گیا تو ٹھیک ہے میں نے کہا یہ مسئلہ صرف اتباتِ آلیہ کا نہیں ہے یہ کراچی سے لے کر لاہور اور لاہور سے لے کر پشاور اور پشاور سے لے کر پورا پاکستان گھوم لیں آپ پوری دنیا گھوم لیں آپ کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے جس پر آپ کو اتبان آ رہا ہے اور وہ چیز ایسی ہے کہ معاشرے کے دوسرے افراد بھی اس کے اوپر اعتبار کرتے ہوں تاکہ وہ اقلائی منشہ بن جائے تو آپ بھی اس کے اوپر اعتبار کر سکتی ہیں اور اس کے مطابق اپنے مسئلے کو حل کر سکتی ہیں لہذا کھڑے کھڑے بس یہی لٹو ہے ہمارے پاس جو گھومانے والے کہ جس سے آپ کو اگر اتبان آ گیا تو آپ اللہ حکر کر لیں نہ اتبانان آئے تو پیچھے چل جائے اور پرادہ نماز پڑھ لیں صحیح نماز پڑھنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ غلط جماعت نماز پڑھیں آپ یہ بہتر یہ ہے کہ انسان صحیح ایک نماز پڑھ لے چاہے فرادہ ہی پڑھ لے تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے کہ آپ احتیاطاً جماعتاً اور ساتھ اپنی ایک یا جماعت پڑھنے کے بعد احتیاطاً فرادہ بھی پڑھ لیں آپ کے اگر ذمہ داری نہ اتری ہو تو اتر جائے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں ان لوگوں کے لئے مسئلہ بیان کروں کہ جو ایک ہی نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ جیسے نماز کے شوقین نہیں ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ایک ہی پڑھ لیں وہی بھلی غنیمت ہے ایک نہیں پڑھ لی جاتی لوگوں سے آپ ان کو دو پڑھ لو زور اثر میں تو دو کی بجائے چار پڑھنی پڑھیں گی اس کو درست تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ ابھی ہم وہ ایک والی کی بات کریں کہ اگر کسی کو ایک ہی نماز پڑھنی ہو اگر اتبانان آتا ہو یا یقین آتا ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے اور یقین و اتبانان حاصل نہ ہوتا ہو تو پھر وہ جماعت نہ پڑھیں اب جو انہوں نے ایک چھلانگ ماری کے چلے ہیں ادھر بھی چلے چلے ہیں مکہ مدینے کی طرف دیکھیں مکہ اور مدینے میں پیش نماز کی شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ مومن ہونا چاہیے ایمان ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ مکہ اور مدینے میں پڑھانے والے پیش نماز ایمان کے دائرے سے خارج ہیں لہذا وہ جو نماز پڑھائیں گے تو قائدتا وہ نماز آپ کی صحیح تو نہیں ہے لیکن بہتحال فقہ سے پوچھے گئے سوالات میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہاں پر آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ جماعت کی نیت کر کے کھڑے ہو جائیں نیت صرف جماعت کی حد تک ہوگی باقی ساری نماز فرادہ آپ کو پڑھنی ہے لہذا وہاں جو مختلف مشکلات آتی ہیں نماز جماعت کی ایک مشکل یہ ہوتی ہے مثلا حرم اگر آپ کے ذہن میں وہ کعبے کا فرض کریں یہ کعبہ ہے تو یوں صفحے کھڑی ہوتی ہیں پیش نماز یہاں کھڑا ہے اور آپ یہاں کھڑی ہوئے ہیں تو کہاں ہیں آپ پیش نماز کے سامنے کھڑی ہوئے ہیں آپ کو کہاں ہونا چاہیے پیش نماز کے پیچھے ہونا چاہیے تو سوال پوچھا گئے کہ یہ جب اس کو کہتے ہیں استدارہ دائرے کی شکل میں جب نماز آتی ہے اور آپ پیش نماز کے اگر سامنے ہوں تو اس جماعت نماز کا کیا حکم ہے ہر جگہ انہوں نے ایک ہی جواب دی ہے وہ یہ کہ یہ کیونکہ صرف سوری یعنی شکل میں جماعت ہے حقیقتاً تو فرادہ ہی پڑھ لیں ہیں نا یہ جماعت حقیقتاً نہیں ہے ورنہ حقیقی اگر جماعت ہو تو الحمد و سورہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو سب کچھ پڑھنا ہے فرادہ کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ خود پڑھنا ہے آپ کو تو کیونکہ یہ صرف ایک شکلی طور پر جماعت ہے اس لئے کوئی حرج نہیں ہے یا بعض وقت پوچھتے ہیں کہ جی جس طرح یہ کیا نام ہے ان کا اپنا جو وہاں کے لوگ ہیں جب نماز کھڑی ہوتے ہیں حرم کھا ہے وہ دکان کے بعد شٹر گرائے وہیں کھڑے گا اللہ اکبر اتنا بڑا فاصلہ درمیان میں سلک روڈ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے اور کھڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر کر کے آپ اتنا فاق سے پیچھے ان کے کہیں کھڑے ہوئے ہیں تو ادھر بھی وہ یہی جواب دیتے ہیں یعنی جو بھی پلسز اور مائنسز آپ کی جماعت کے حساب سے اس کے اندر ہوتے ہیں وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں کہتے ہیں اسے شکلی طور پر جماعت ہے ویسے حقیقتن تو یہ جماعت نہیں ہے اس لیے کوئی حرج نہیں ہے آپ پڑھ گئے ہیں درست اب آیا اس کا حقیقتن سواب ملے گا نہیں ملے گا وہ میرا اور آپ کے کام ہی نہیں ہے وہ اللہ کا کام ہے دینا ہوگا دے دے گا نہیں دینا ہوگا نہیں دے گا اور ویسے ہی کہا جاتے کہ نیت المومنے خیرون منامہ لہی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے اگر آپ کی نیت انشاءاللہ اچھی ہوئی انداللہ مقبول ہوئی تو پروردگار عالم یقیناً آپ کو آپ کی نیت کا تو سواب دے دے گا اور اگر نیت میں کچھ اور گر بڑ ہوئی تو وہ پھر آپ جانے اور آپ کا خدا جانے اس کا میرے ساتھ کوئی سروقار نہیں ہے لہٰذا ان کے پیچھے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں مگر صرف یہ جماعت شکل کی حد تک جماعت ہوگی یعنی اٹھک بیٹھک آپ کو ان کے ساتھ کرنا ہے باقی آپ کو فرادہ نماز پڑھنی ہوگی تو یہ ہے نماز جماعت کا عدالت کے حوالے سے مسئلہ میں نے کہا نا باقی کوئی مکان کے حساب سے شرط یا وہ اتنی مشکل کھلی نہیں کرتی ہیں اس لئے کہ مسجد میں کھڑے ہوئی ہیں اس لئے کہ آپ مثلا فرض کریں حرم میں کھڑے ہوئی ہیں یا اس قسم کی جگہیں ہیں تو اس لئے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے مین مشکل جو آتی ہے وہ جماعت میں یہ آتی ہے اس لئے میں نے صرف اسی کی حد تک بیان کیا ہے باقی اور شرائط کی بارے میں بھی کوئی خاص میں نے مطلعہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا ہے مطلعہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا ہے